ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلامباد اسٹوڈیو سے اور میں ہوں آپ کا میزمان شوکت پر آچا سابق وزیر آدمیہ محمد نواز شریف آج پھر اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے خود ہی سوال اٹھایا کہ آخر ہمارا ہی تصادم کیوں ہوتا ہے ہر بار ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور کراچی میں امن کی بحالی کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے دوسری طرف ایمکیم پاکستان بھی آج کل کرائسس میں ہے پاک سرزمین پارٹی کے ایک اہم رہنما انیس قائم خانی صاحب تو کل کہہ رہے تھے کہ اہم قائم پر سرے سے ہی پابندی لگا دی جائے چودری برادران یعنی چودری شجاعت حسین اور چودری پروید الہی کو بھی نیب نے بلا لیا ان کے خلاف بھی کیسز کھل گئے اور کل ہی گزشتہ روز کور کمانڈر کانفرنس میں دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں اور پیشرفت کا جائزہ لیا گیا یہ سارے چار ایلیمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھیں یہ چار ایلیمنٹس انٹر لنکڈ ہیں انیس سو اسی کی دہائی سے یعنی میاں نواز شریف صاحب کی سیاست میں آمد ان کی رائز ان کا روچ اہم کیم کا بننا اس وقت کے مجاہدین اور آج کے طالبان کا بھی اسی کی دہائی میں بننا ان کی پرورش ہونا چودری برادران کا سیاست میں آنا بھی سارا جنرل زیاؤلہ کا کیا ہوا ہے تو کیا اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم یہ سمجھیں کہ جیسے صدر بش کا ایک نیو ورلڈر آیا تھا ورلڈ آرڈر آیا تھا اسی طرح جنرل زیاؤلہ کا دیا ہوا آرڈر اب ختم ہو رہا ہے بہت ہی دسٹنگویش پینل میرے ساتھ ہے جو پولٹیشن تو ہے لیکن چیزوں کو ذرا کونشیسلی سوچتے بھی ہیں اور پھر ان پہ بات بھی کرتے ہیں تعرف میں کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامباد اسٹوڈیو میں موجود ہے سینیٹر طاہر مشدی صاحب ایمکم پاکستان سے تعلق ہے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ترجمان وزیر آدم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پی ٹی آئی سے بھی مجھے جوائن کیا ہے علی محمد خان صاحب نے رکن قومی اسیم بی بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ نے وقت دیا اور سردار نبیل گبول صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماء ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سردار صاحب خواہش تو یہ تھی کہ اسلامباد اسٹوڈیو میں آتے لیکن بہرحال آپ نے ہمیں وقت دیا میں پروگرام کا آغاز ہی آپ سے کر دیتا ہوں مریم نواز شریف اشاروں کے نائوں میں کہہ رہی ہیں اور بہت کچھ کہہ رہی ہیں میاں نواز شریف آج خود کہہ رہے تھے کہ آخر ہمارا ہی اداروں کے ساتھ تصادم کیوں ہو رہا ہے مریم تو یہاں تک بھی کہہ رہی تھی کہ شریف فیملی کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں واقعی شریف فیملی کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ حالانکہ اتنی کم ایج نہیں ہے ان کی کافی مچیور ہے اور کافی سمجھدار لگتی بھی تھی مجھے لیکن جو مشورے وہ دیتی ہیں اپنے والد کو اور جس طریقے سے ایز ڈاٹر آب ڈا فارمر پرائم نیسٹر آپ کا ہے جو انہوں نے ایکٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب جو مسیبت میں آئے ہیں تو وہ اپنی اس لادلی بیٹی کے وجہ سے آئے ہیں دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غیر سیاسی ہونا چاہیے بچوں کو چاہیے کہ اگر والد آپ کا سیاست میں ہے تو آپ انٹرفیر نہیں کریں بہت سارے وجوہات ہیں بہت سارے ریزنز ہیں جو میں سمجھتا ہوں مریم صاحبہ کی باتیں وہ مشورے جو مانے ہیں نواز شریف صاحب نے آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے یہ جو اداروں کی ٹکراؤ کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس وقت جنرل زیاؤلک کے مطلب نرسری میں کون پلاتا جنرل زیاؤلک کے وجہ سے کون پولٹکس میں آیا تھا لیکن آج میاں نواز شریف صاحب آج میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب کس کو خوش کرنے کے لیے مجھے گالیاں دے رہے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں شاکر صاحب آصف زرداری آصف زرداری صاحب جو ہے نا وہ ایکچولی جو کندہ یہ مانگ رہے ہیں نواز شریف صاحب وہ دے نہیں رہے اپنا کندہ اور وہ اپنا سپورٹ دے نہیں رہے اور انہوں نے منتیں کی ہیں کل کے ہی دن خواجہ آصف نے کتنے کالز کی ہیں زرداری صاحب سے بات کرنے کے لیے لیکن زرداری صاحب نے ریفیوز کیا بات کرنے سے اور نواز شریف صاحب اس بات سے پریشان ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں گالیاں دے رہے وہ اس بات سے پریشان ہے کہ وہ ہمارے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے یعنی ہم کس چیز کا ساتھ دیں کہ آپ ملک کو لوٹیں آپ ملک کو ملک اداروں کو بدنام کریں آپ ڈان اخبار میں جو ہے ایسی خبریں لگوا ہے جس کے وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو ہمارے اداروں کی بدنامی ہو ہمیں ٹیررسٹ کنٹری کا ڈیکلیر کروانے کی آپ نے کوشش کی ہے ہم اس چیز کا تو ساتھ نہیں دے سکتے ہیں اسی نکتے پر رہیے آپ کا ہم نے بہت ساتھ دیا اسی نکتے پر رہیے سردار صاحب اسی نکتے پر رہیے میں مشہدی صاحب آپ کے پاس آنگوا یہی نکتہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چودری صاحبان کے خلاف بھی اب نیب کیس آ گیا نوٹس آ گیا کھل گیا نا وہ کی میاں صاحب کے خلاف میاں صاحب کے خلاف حیصلہ بھی آ گیا ناہل ہو گئے اور یہ اعتصاب عدالتوں میں پیشیاں شروع ہو گئیں آپ کی پارٹی خود بھی فیس کر رہی ہے بہت کچھ تو جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں جس کی طرف سردار نبیل گبول صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جنرل زیاؤلہ کی نرسریوں میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ پولٹکس کی اپنی ڈائنیمکس ہوتی ہیں اور وات گوز راؤن کمز راؤن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہیں یہ پھر وہی پرانا اگزامپل آ جاتا ہے کہ جب وہ they came for the Jews I was quiet they came for the communists I was quiet they came for the trade unionists I was quiet now they have come for me or everybody is quiet تو وہ سب کے اوپر یہ وقت آتا ہے یہ آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں ہماری پولیٹکل پارٹیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں ہماری جو کوشش ہو رہی ہے جمہوریت میں ہم آگے بڑھیں اور صحیح ریل کے پارٹی پہ چلیں اور اس میں جو رکاوٹیں آئی ہیں اور جو جو ہمیں پولیٹکل پارٹیز کو فیز کرنا پا رہا ہے اور بغیر قربانی کبھی بھی جمہوریت آئی نہیں کسی ملک میں تو یہ وقت ہے سیکریفائسز کا اور وہ سیکریفائسز دینے ہی پڑیں گی پہلے ایم کی اوپر تو جو ہوا سب خاموش ہو گیا جو بھی ہونا تھا اب پاکستان مسلم لیگ کے اوپر جو ہوا آدھے خاموش اب جب نیکس والا آئے گا آپ نے تو ہائلائٹ کیا ہے تو میں تو اخبار کو پورا پڑتا ہوں تو ایک پوشن نہیں پڑتا ادھر سے اٹیک نواز شریف صاحب کے اوپر تو فل پلاسٹ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اٹیک آن آسیب علی زرداری صاحب کے اوپر بھی شروع ہے ان کے اوپر بھی گالیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی ذاتی وہ ہو رہے ہیں تو کیا ہوس نیکسٹ ہوس نیکسٹ تو یہ والی بات آپ کو سوچتے جائیں اب اگلی بات میں پھر آنگا کیونکہ اتنی بڑی آپ نے بات کر دی آپ نے کہا کہ ہوس نیکسٹ یعنی مسلم لیگ نون بھی ہو گئی چودریز بھی ہو گئے پیپلز پارٹی آپ نے کہہ دیا ہوس نیکسٹ ڈاکس اب آپ کی طرف آنگا یہ درست ہے آپ کی قیادت درست بات کرتی ہے مریم نواز صاحبہ درست کہتی ہے کہ کسی کو نکالنا کسی کو لے آنا یہ عوام کا کام ہوتا ہے لیکن میاں صاحب آج خود عدلیہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ عدلیہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو وہ بھی تحہین ہوتی ہے یعنی تصادم کی فضا تو پھر برقرار ہے پتہ نہیں جی میں تو نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر آپ آئین کی بات کریں اگر آپ قانون کی بات کریں اگر آپ ایسے فیصلے جو متنازع ہیں ان کی بات کریں تو اس سے کیا تصادم ہوتا ہے اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ اگر کرٹیکل تنکنگ کو سامنے لے کر آتے ہیں کیونکہ آج آپ نے مقدمہ ایسا ہی پیش کیا ہے کہ کیا یہ نیسریز ختم کی جاری نیسریز تو ایوب خان صاحب کی بھی تھی جس میں وہ شہید بھٹو صاحب پہلے تھے اس زمانے میں بھی ایک الیٹ تھی جس کو ڈس لوج کیا گیا بعد میں اسی طرح عوامی جو پارٹی تھی جی ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں سب نے چھوڑ دیا سب نے چھوڑ دیا اپنے وقت کے ساتھ آپ بلکل گرول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں جب لوگوں کو سمجھ آتی ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر ان کو واپس لانے کے لیے کس چیز کی سمجھ آتی ہے یہی تو میرا سوال ہے آج بنیادی ڈاک صاحب کس چیز کی سمجھ آتی ہے میرے خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی تک اس بات کا اوپر واضح شکل کے اندر بالخصوص یہ خاص قسم کے محول میں یہ کنسنسس نہیں آتا کہ جمہوریت جو ہے وہی راستہ ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا خاص طور پر جب کوئی تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں خاص قسم کا تاثر پیدا کرنے کے لیے خاص قسم کے اینلسٹ لائے جاتے ہیں خاص قسم کے ابھی عمران خان کو ٹدو میں جمہوریت کی بات کر رہے تھے اگر اشارہ ادھر ہے سینیٹر صاحب نے بھی ایک بات کی میرا اشارہ تو بہت سیدھا ہے میرا اشارہ تو بہت سیدھا ہے میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نرسری کوئی بنائی جاری میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تمام نرسریز ایک ہی ہیں more things change the more they stay the same آپ نائنٹین نائنٹیز میں دیکھ لیں تو کیا ہوا کبھی عدالت کو استعمال کیا گیا اور اس وقت بھی واہ واہ کی گئی عدالتی فیصلوں کے اوپر کبھی صدارتی آرڈیننس کو استعمال کیا گیا کبھی 50A2B کو استعمال کیا کیا بدلہ ہے اس پر کس نے کیا آپ کے سامنے جو انٹرونشن جب عدالت نے کیا تو عدالت نے کیا جس وقت کیا تو صدر نے کیا جس وقت ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن ہوئی تو ملٹری نے کیا یہ تاریخ جو ہے کوئی نئی ہے آپ کے لیے آپ مجھے بتائیں کون سی نئی چیز ہو رہی ہے اس سے پہلے کیا حقیقی نہیں بنی اب اگر اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پی اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پہلے حقیقی نہیں بنی اور ایم کی ایم سے لوگ گئے نہیں ہیں اگر آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس زمانے میں مدرسہ اور ملیشہ کی سیاست ہوئی زیادہ زمانے میں تو ابھی ملی مسلمی لیگ اور یہ نئی جماعتیں نہیں بن رہی ہیں جو الیکشن کے اندر آ رہی ہیں کون سی چیز تبدیل ہوئی ہے آپ ذرا مجھے یہ بتائیں گے اسی نفتے پر رہے گا تبدیلی کا نورہ پی ٹی آئی لگاتی ہے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب طاہر مشہدی صاحب بہت سینئر پارلمنٹرین ہیں بڑے موترہ میں میرے لئے ذاتی طور پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ پھر کسی نہ کسی کی باری آنی ہے راکھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی ہو رہا ہے جو چالیس سال میں پہلے ہوتا رہا تو پھر تبدیلی کہا کی اس ملک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراجہ صاحب جن جن ملکوں نے دنیا میں ترقی کی ہے انہوں نے سزا اور جزا کے نظام کو مضبوط کیا ہے اور پاکستان اس طرف چل رہا ہے جان تک جمہوریت کی بات ہے بے شک پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہی ہے لیکن کون سی جمہوریت وہ جمہوریت جس میں کوئی ایمین اے آج ایمین اے بننے کے بعد دس سال یا پانچ سال یا آٹھ سال بعد ارمو پتی ہو جائے اور جہاں غریب خودکشی کرے کہ غریبوں کے بچے جن ہیں وہ روڑوں پر بچے جنیں جو غریبوں کی ماں ہیں وہ جمہوریت تو ایسی جمہوریت پھر نہیں چاہیے دیکھیں اس جمہوریت کو ایسی چیز نہ بنائیں کہ عوام عوام کا یہ خیال پیدا ہو جائے کہ جمہوریت ان لوگوں نے پلوٹ قصورت کے لیے ایک بہت بابت بنایا ہے جمہوریت تو ایک بہت بہترین چیز ہے جس کے سمرات عوام کو ملنے چاہیے لیکن اس کے سمرات عوام کو کیسے ملیں گے جب وہ لوگ جو حکومت میں ہوتے ہیں کہتے ہیں مارا اعتصاب کیوں ہو رہے کبھی عمر فاروق رضیلانو نے کہا تھا کہ میرا اعتصاب کیوں ہو رہے اگر آپ بھی چوری نہیں کی تو آپ کہیں میرا کرو اعتصاب ایک بار پھر کرو اور روز کرو اور یار میں چور نہیں ہو مجھے پیش کرو کیا ہے اس میں اعتصاب میں اعتصاب سے تو وہ ڈردہ جس نے چوری کی ہوتی ہے تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ اعتصاب آپ سے بالنے کی باتیں نہ کریں آپ کہہ رہے آپ کہہ رہے اعتصاب سے علیہ ورخان صاحب آپ کا بڑا بڑا ویلیڈ جو آپ نے دیا جو وزیراعظم رہا جس نے پنجاب کی وزارتِ آلہ بکتائی جس کے عربوں کے اساس سے بڑے اسی کا آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے علی محمد خان اسی نکتے پر یہ آپ نے کہا اعتصاب سے مت بھاگیں جمہوریت ڈلیور کرتی ہے اسی نکتے پر یہ ناظرین بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ظاہر ہے ملکی ایشوز ہیں ملکی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر ہم بات جاری رکھیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام رو برو دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک میں جو سیاسی مسائل علجتے 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 جا رہے ہیں ان کے حوالے سے اور بہت ہی ڈسٹینگویش پینل میرے ساتھ موجود ہے سردار نبیل قبول صاحب میں ذاتی طور پر کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ الطاف حسین کی گریپ ایم کیم پے کمزور پڑے گی تصویر بھی نہیں آ سکتی اور ایم کیم لندن غدار ہو جائے گی قرار پائے گی میں سوچ نہیں سکتا تھا ابھی مندور وسان صاحب خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیم ختم ہو جائے گی آپ کو کیسا لگتا ہے واقعی ختم ہو جائے گی کراچی کی پولٹیکس سے پاکستان کی پولٹیکس سے میں اس طرح کہوں گا کہ پولٹیکلی ضرور ختم ہوگا لیکن ایم کیم کے جو سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں وہ تو خیر اپنی جگہ ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایم کیم پاکستان ہے فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مزید ایم کیم کو نقصان پہنچے گا اچھا میرے سامنے ایم کیم لندن اور ایم کیم پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے میں دونوں کو ایک ہی سمجھتا ہوں دونوں کی لیڈرش کے راتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیم پاکستان ایم کیم لندن ہی ہے بلکل میں یہی سمجھتا ہوں کہ الطاوحسین کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یہ حالات پہلے بھی ہمارے اوپر آئے تھے نائنٹی نائنٹیز میں بھی ایٹی سکس میں بھی ایٹی فائف میں بھی اور بعد میں بھی اور ابھی بھی یہ حالات ہے گزر جائیں گے کم سے کم پارٹی کو جو ہے سنبھالنا ہے پارٹی کو الیکشن تک جو ہے لے کر جانا ہے تو اس وقت تک ہمیں کام کرنے دیں ادروائز فاروق سطر کوئی اتنی احمد نہیں ہوتی کہ لیاقت آباد نمبر دس میں وہ پانچ تاریخ کو جو ہے کل جلسہ کرے وہاں اگر یہ سچ ہوتا ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں الطاوحسین کو تو میں سمجھتا ہوں لیاقت آباد جو کہ عزیز آباد کا علاقہ ہے جو گھر ہے الطاوحسین کا وہاں جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتا ہے لیکن جو مصطفیٰ کمال ان کے لوگوں کو توڑ رہا ہے دیکھیں جو لوگ ان کے ٹوٹ رہے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے اب ووڈ بینک کس کے ہاتھ میں آئے گا یہ تو مجھے آگے نظر آ رہا ہے کہ یہ آپس پہ گروپنگ کے وجہ سے یہ دو جگہ ووڈ بڑھ جائیں گے اسی نکتے پہ رہیے گا اسی نکتے پہ رہیے گا اگلا اگلا پرسپیکٹیو میں اگلے پورشن میں بیان کروں گا آپ سے ہی کوسٹن کروں گا سینیٹر صاحب یہ نقصان تو ہو رہا ہے نا وہ سردار نبیل گبول بلکل درست کہہ رہے ہیں اگر مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار کی لڑائی اسی طرح چلتی ہے آپس میں ایم کیم پاکستان اور پاک سرزمین اسی طرح لڑتے ہیں تو نقصان تو ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نقصان کس پہ ہو رہا ہے ٹی وی چینلز پہ متحدہ قومی مومن پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے یہ ڈیلی بیس جو آپ ایک طرف کوئن کو کیوں دیکھتے ہیں اگر ایک آدمی جاتا ہے تو ہمیں پانچ ہزار لوگ جوئن کرتے ہیں اگر دو آدمی جاتے ہیں تو ہمیں دس ہزار آدمی جوئن کرتے ہیں وہ سائٹ کیوں نہیں دیکھ رہے آپ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ انٹیکٹ ہے ایک پارٹی آپ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ سینیٹرز ایمین ایز ایم پی ایز این لوکل باڈیز انٹیکٹ ہیں یونائٹڈ ہیں اندر دی کلیکٹیو لیڈرشی سلمان مجاہد بلوچ صاحب آپ ہی کی پارٹی کے ایمین اے ہیں نکالے گے دوسری پارٹیوں سے بھی لوگ نکالے جاتے ہیں وہ بی بی نکالے گئے یہ پی ٹی وی سے وہ تو سارا دن ٹی وی کے اوپر ہے اور آپ اس کو بھی ٹی وی پہ لاتے ہیں تو آپ مجاہد کو بھی لاتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کا حق ہے اور لانا بھی چاہیے ذرا انٹیٹیمنٹ میں جاتی ہے لوگوں کو یہ نہیں سیاسی اگرکت نہیں ہو رہی ایک آدمی انڈویجلز ڈونٹ کاؤنٹ آئیڈی آرڈی کاؤنٹ پرنسپلز کاؤنٹ ایک پارٹی ایک اس کی اوگنائزیشن کاؤنٹ کرتی ہے یہ ایل اوگنائز پارٹی ہے اور یہ جو ہے نا نبیل گبول صاحب ان کا پورا خاندان میرے بچپن کے دوست میں تو ہم ایک ہی گھر کے ہیں مطلب ہم ایک ہی کٹھے علاقے کے پیدا ہوئے اور کٹھے ہوئے ان کے بڑے چاچے بغیرہ سارے میرے یہ سیاست دان ہے میں سیدھا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں الطاقہ حسین صاحب کے کیریکٹر جانتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ وہ کسی کو معاف کریں سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ جس سے آپ ایک پارٹی لے لو جس کے خلاف آپ تقریریں کرو جس کے خلاف آپ اسیمیلی میں قرادات لے آو جس کو آپ امبیرس کرو جس نے ترٹی یئرز ایکسٹریم راج کیا ہو کہ وہ کوئی اس قسم کی کھیل کھیلے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ اور جس قسم کی اس نے لیڈرشپ کی ہے جس قسم کی انہوں نے انجوئی کیا ہے آپ کہنا چاہرے کہ نکال پھینکا ہے اس کو اور کس نے نکالا ہے نہ فوج کچھ کر سکی نہ رینجرز کچھ کر سکی نہ انٹلیزنس ایجنسی کچھ کر سکی نہ پاکستان کے ساری پولیٹیکل پارٹیز ملک کچھ کر سکی ایک ورڈ پاکستان یہ وہ قوم ہے اردو سپیکنگ وہ قوم ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی وہ سن نہیں سکتے تھے انہوں نے جیسے پاکستان کے خلاف سنا انہوں نے اپنے لیڈر کو چھوڑ دی ہے اسی نکتے پر رہے ہیں اور اسی دن سے آج چھوڑا ہوئے ہیں اور آئندہ بھی چھوڑے رہیں گے اردو سپیکنگ لوگوں کے اوپر کبھی شک نہ رہے ہیں پاکستان کے وہ وفضان ہیں میری اپنی خواہش ہے میری اپنی خواہش ہے میری اپنی خواہش ہے اور مشہدی صاحب بلکل سکھے ہیں میری اپنی خواہش ہے اور میں جتنا اوپن لی بولا ہوں الطاف حسین کے خلاف وہ سب سے پہلا میں نے چھوڑا ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا غدار پاکستان کا الطاف حسین ہے اور اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کے اندر سیاست کرے لیکن جو جن کے اوپر ہم جن کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ الطاف حسین کے جو ووڈ بینک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپس میں نہ لڑے اگر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال ایک ہو جاتے ہیں تو الطاف حسین کی جو ووڈ بینک ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گی سردان صاحب اسی نکتے پر یہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے سردان صاحب ادھر اسی نکتے پر رہیے گا ناظرین بریک لیتے ہیں شاد بریک ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی چیزوں کو کراچی کے حوالے سے ایم کی ایم کی یونٹی یا ڈس یونٹی اس کا فیوچر ہے یا نہیں ہے اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین رو برو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامباد اسٹوڈیو سے اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے ڈاکٹ صاحب آپ نہ سینیٹر طاہر مشہدی کی جگہ ہیں نہ ہم نے ہمارے پاس تو کوئی پی ایس پی کا آدمی ہے نہیں لیکن یہ جو کچھ ملک کا محول ہے اسپیشلی کراچی کے بارے میں یہ پشلا ہفتہ ان فائٹنگ کی وجہ سے سردار نبیل گبول صاحب واضح بات کر رہے ہیں اردو سپیکنگ یا کوئی بھی آدمیوں قومیت کا زبان کا ایک بڑی اٹریکشن ہوتی ہے بہت سجیشنز آئیں کہ ایم کے ایم ختم ہو جائے گی فلان پارٹی میں چلے جائیں گے فلان پارٹی میں چلے جائیں گے اردو سپیکنگ کمیونٹی کے لیے کیا اٹریکشن ہے کہ کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں دیکھیں یہ اصل میں میں دو باتیں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا پہلی بات تو وہ جو میرے دوست علی محمد صاحب نے کہی کہ ہمیں ایسی جمہوریت نہیں چاہیے میں بھی تو آپ کو یہی کہہ رہا تھا دیکھیں یہ ماں کیا بڑے شاندار ہسپتالوں میں بچے جن رہی تھیں جس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی یہاں پہ کیا یہ یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی جب یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تھی لیکن بات صرف یہ کی جاتی ہے کہ ایسی جمہوریت نہیں چاہیے ایسی حکومت سازی کی بات نہیں کی جاتی ریاست سازی کی بات نہیں کی جاتی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے اور بار بار کی جاتی ہے اس سے پہلے بھی امپائر کی انگلی کا ذکر ہوا اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی نون ڈیموکریٹک انٹروینشن آئے گی تو لوگ سڑکوں کو پر مٹھائیاں بانٹیں گے یہ پارٹی کے آلہ ترین لیڈرز نے کہا یہ کیا جمہوریت ہے تو پھر واقعی اس کا مطلب ہے جو میں پہلی بات کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جنہیں جمہوریت نہیں چاہیے کیونکہ جس چیز پہ یہ موترز ہیں وہ تو حکومت سازی اور ریاست سازی کے فیلئرز ہیں وہ جمہوریت کے فیلئرز تو نہیں ہیں یہ تمام چیزیں تمام ڈکٹیٹر شپس میں رہی ہیں دوسری بات میں وہ کہوں گا کہ اگر ایک ہو جائیں ابھی جیسے نبیل گگول بھائی نے کہا کہ اگر یہ پارٹیز ایک ہو جائیں ہیں جو آپ نے سوال ابھی اٹھایا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کسی کو ایک یا دو کرنے والا یہ اگلا الیکشن آ رہا ہے جس نے ایک ہونا ہوگا وہ ایک ہو جائے گا جس نے دو ہونا ہوگا وہ دو ہو جائے گا آپ اس ملک کے اندر دیکھیں کہ کون سے بڑے لیڈرز ہیں بھٹو صاحب لیڈر ہیں کھڑے رہے ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لیڈر ہیں کیوں لیڈر ہیں تین مرتبہ اٹھا کے باہر پھینکا آپ بے شک اس کا کوئی اور تجزیہ بھی کر سکتے ہیں بینظیر صاحبہ لیڈر ہیں کیوں لیڈر ہیں کیونکہ انہوں نے خون سے سینچا اس کو جمہوریت کو مجھے ایک منٹ دیجئے گا بات ختم کرنے میں کون لیڈر نہیں ہے کون سی ایسی پارٹی ہے جسے انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہے چاہے وہ پی ایم ایل کیو ہو چاہے ایس ہو کوئے چاہے ٹی ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہو چاہے وہ ایم کیو ایم کو توڑنے کی کوشش کی ہو کوئی مجھے آپ پاکستان کی تاریخ میں جماعت بتائیں جسے انگلی پکڑ کے چلایا اور وہ چلی ہو آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے کانٹیکس میں تو انیس قائم خانی کا میں نے بیان آپ کو پڑھ کے سنایا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پابندی لگائی جائے ایم کیو ایم کے حوالے سے کیونکہ جو کردار ان کا رہا ہے آلطاف صاحب کا اس کردار پر کیا بات کرنی ہے انہوں نے جو پاکستان کے متعلق جو پاکستان کے خلاف گفتگو کی ہے اس پہ میں کیا تفسرہ کروں میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ عوام کی امانت ہے اس کے فیصلے عوام کریں گے اگر آپ کسی کو انگلی پکڑ کے چلانے ملانے چھٹانے کی کوشش کریں گے تو ختم نہیں کر پائیں گے کیونکہ نہ آپ پیپلز پارٹی کو ختم کر سکے بیس پچیس سال سے اب تو نہ پی ایم ایل این کو ختم کر سکے تو آپ کس کو ختم کر پائیں گے جتنا اپریس کریں گے اتنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ پارٹی واپس آئے گی علی محمد خان صاحب آپ کی پارٹی آپ کے لیڈر آپ لوگ بھی کراچی میں ایک سٹیک ہولڈر ہیں ایک سیٹ ہے آپ کے پاس ایم این اے ہیں آپ کے ڈاکٹر عارف الوی صاحب ایم پی اے ہیں عمران خان جب بھی کراچی جاتے ہیں یا سندھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سندھ اور کراچی کی سب سے بڑی جماعت بنیں گی کراچی کی سیاسی جماعت جو رول کرتی رہی بیس پچیس تیس سال اب اس میں کچھ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں گو کہ سینیٹر طاہر مشدی صاحب کہتے ہیں کہ ایک جاتا ہے تو دو ہزار آ جاتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پر دیکھیں ایک تو میں یہ ارز کروں گا بہت ہی اچھا رکھتا ہے اگر میرے بھائی جو ہیں وہ اپنا مقابلہ کسی سیاسی حکومت سے کرتے ہیں آپ ڈکٹیٹرشپ سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ بھی تو بات ہی نہیں ہے بات تو جمہوریت کی ہے لیکن ہم تو وہی بات کریں کہ کہ کونسی جمہوریت جو عوام کے مفاد میں یوز ہو کسی نے بھی یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جمہوریت کو ختم کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بات کی جاری ہے کہ جمہوریت کو عوام کے مفاد میں استعمال کریں آپ ایسا نظام اس کو لے کے آئیں جہاں پہ لوگوں کو اس کے سمرات میں جہاں آپ کا وزیر خزان آپ نے انجیوگرافی کے لیے ملک سے باہت جائے وہ جہاں وزیر اعظم اپنی خانسی کے علاج کے لیے ملک سے باہت جائے آپ نے دیا کیا اس ملک کو پر اچھا ساتھ کو انصاف کی خدایتی بات یہاں پہ کروائیں یار آپ تین بار کے وزیر اعظم ہیں آپ پہ ایک اسپتال نہیں دے سکے جہاں آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کے علاج کر سکے اس کا مطلب ہے آپ نے یہ ملک صرف حکومت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ سیلٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو دیئے نہیں نہیں لیکن ووٹ کو لے کے آتے ہیں نا علی محمد خان ووٹ ہی دیتے ہیں نا لوگ بے شک ایم کے مو پیپل پارٹیو نون لیگو پیٹی آئیو جو ہے نا پر اچھا ساتھ سن لیں ذرا جمہوریت ایک مسلسل عمل کا نام ہے جو آئیستگی سے چلدہ ہے لیکن پیچھے کی طرف سفر نہیں کیا جاتا آگے کی طرف سفر کیا جاتا ہے اگر احتساب چڑھنے کریں اس کو ہونے دیں دوسرا جو یہ عطاق کی بات ہو رہی ہے میں تو اس کو صاحب کہتا ہے نہیں ہو میں تو اس کو کھلا کھلا قدار کہتا ہوں اس نے سب سے پہلے اپنی کمیونٹی سے ماجر کمیونٹی سے اردو سپیکنگ سے قداری کی ان کی قربانیوں سے قداری کی اور اس کے بعد اس نے پاکستان سے ایک اور چیز جس پہ میں سٹرونگلی بلیف کرتا ہوں پراچہ صاحب اس ملک کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی ہاں کوئی کر نہیں سکتا کہ اس میں یہاں پہ علاقے کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ مذہب کی بنیاد پہ مسلک کی بنیاد پہ جماعتیں بنائی جائیں کرمس کے من تین جماعتوں میں یہ ایک بڑی چیز ہے چاہے مسلم لیگ نواز ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی کہ مسلک یا زبان کے نام پہ تو نہیں بنیں ہر اس ملک کو جوائن کرنے والی چیز ہمارا علیہ��ہین ہے ہمارا مذہب ہے ہمارا اسلام ہے علی محمد خان اسی اسی نکتے پر رہیے دیکھیں نا حلقہ علقائی جو زبانیں علقائی زبانوں پر جو جماعتیں بنی ہیں این پی بنی ہے وہ جو بلوچستان میں بنی ہوئی ہے وہ ملک کو جڑ دی نہیں ہے یہ چیزیں اسی نکتے پر رہیے علی محمد خان اسی نکتے پر رہیے ویڑی فائن پوئیٹ اسی نکتے پر رہیے گا علی محمد خان صاحب اسی نکتے پر رہیے گا اسی نکتے پر سردار نبیل گبول صاحب آپ ابھی کہہ رہے تھے اور بڑی اچھی بات آپ نے کی آپ نے کہا کہ اگر مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار آپس میں لڑائی جاری رکھتے ہیں تو نقصان اردو سپیکنگ ووٹر کا ہوگا فرض کیا ایک ہائپوٹیٹیکل سینیریو ہے آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں آپ جیسے کہہ رہے ہیں اگر وہی ہوتا ہے تو پھر فائدہ کس کو ہوگا پیپلز پارٹی کو ہوگا پی ٹی آئی کو ہوگا جماعت اسلامی کو ہوگا نون لیگو کو ہوگا کسی کو تو ووٹ ملنا ہے وہاں سے کراچی کا ووٹر یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہم کہ وہاں کراچی کا ووٹر الیکشن کے دن باہر ہی نہ نکلے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اردو بولنے والوں کو اپنا نہ پڑے گا اردو بولنے والوں کے ساتھ بہت سیاست ہوئی اور بہت نہ انصافی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دھڑے بندیاں اور یہ سیاست جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑے انسیکیور سمجھ لیں پہلے انہیں ہمیں اپنانا پڑے گا اب آپ نے پوچھا کہ یہ کس کو فائدہ ہوگا تو فائدہ سب کو ہوگا سب کو مطلب جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے اندر اور بڑے سٹیک ہولڈرز میں پی ٹی آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جو ہے جماعت اسلامی ہے یہ ووٹ بینک اس طرف جائے گا اور شاید شاید اگر اسی طرح یہ انسیکیور رہے اور اسی طریقے سے ان کو دیوار سے لگایا گیا تو ہو سکتا ہے یہ ووٹ ڈال نہیں نہ نکلے تو ہمیں ان کے ووٹ ان کو باہر نکالنا ہے ان کو یہ فیل کرانا ہے کہ دیکھیں آپ کو الطاف حسین نے بدنام کیا آپ کو الطاف حسین نے جو آپ کا جو عزت سے نام لیا جاتا تھا جو شائروں کے لسٹ میں جو جتنے بھی تھے وہ ایجوکیٹڈ لوگوں وہ پروفیسر وہ لیکچرر ان کا نام بعد میں نئی مکانہ رکھا گیا ان کے نام جو ہے رحم لگڑا رکھا گیا بطلب ایک کمیونٹی کی بیستی کی گئی تو اس چیز سے ہٹانے کے لیے کوئی نہ فاروق ستار کوشش کر رہا ہے نہ مصطفیٰ کمال کوشش کر رہا ہے اور جو میں نے سنا ہے کہ پرویسر مشرف جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو آپس میں ملانے کی اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ان کا ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایمکیوم کا نام تبدیل کیا جائے متحدہ قومی مومنٹ کی جگہ اور اس کو پاکستان قومی مومنٹ کا نام دیا جائے تو وہ سرپرستی کریں گے اور شاید ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسا صورتحال پیدا ہو کہ یہ دونوں جو گروپس ہیں یہ آپس میں ایک ہو جائیں ادھر ہی رکھئے گا بڑی ڈائریکٹ بات آگئی یقین مانی یہ میں نے سوال لکھا ہوا تھا بڑی انہوں نے بات کی سردار نبیل گوبول صاحب کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے کہ مہاجر یا متحدہ قومی مومنٹ کی وجہ پاکستان قومی مومنٹ رکھا جائے نام اور وہ متحد کر سکتے ہیں کیا ہے پاسیبیلٹی جنرل پروید مشرف ڈاکٹر اشرتباد دبائی میں بیٹھے ہیں دوسرے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ خاجہ دارالحسن صاحب مل کے بھی آئے تھے فوٹو آمی ہم نے دیکھی تھی ہے کوئی ایسی بات کہ جنرل پروید مشرف ٹیک آور کریں دونوں تینوں فیکشنز کو ملائیں اور پارٹی کو پاکستان کا نام دے کے آگے بڑھائیں پاکستان کا تو نام ہے ہماری پارٹی میں یہ واحد پارٹی ہے پاکستان میں کہ جب آپ پارٹی کا نام لیتے ہیں اور جب پاکستان کا ہے تو آپ پاکستان زندہ بات کہتے ہیں متحدہ قومی مومن پاکستان زندہ بات یہ واحد پارٹی ہے پاکستان میں جب پاکستان کا نام پارٹی کے ساتھ آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھائیے کہ سب کو کیوں فکر ہے ہم تو بڑے خوش بیٹھے ہیں چوتھی بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نیمینز ہیں ہمارے سینیٹرز ہیں ہمارے ایم پی ایز ہیں ہمارے لوکل باڈیز ہمارے پاس ہیں ہمارے میئرز ہیں اور ہماری پبلک ہے ہماری قوم ہے ہماری بتاہدہ قومی مومنٹ ہے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے بھول گئے اپنے علی صاحب نام لینا چوتھی بڑی پارٹی کا کیونکہ پاکستان کی پارٹی ہے وہ پھول گئے کے ایک بتاہدہ قومی مومنٹ ہے ساری بھی پورے پاکستان دی ہر قوم ہے پارلیمنٹ میں آئی پکتون بھی ہے گئے تیک بھی ہے ایسے انڈر در لگ نہ کر دیا کریں جو حقیقت ہے پاکستان پارٹی اچھا اور انہوں نے سٹرانگ پارٹی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ آگے آپ کے پی ایس پی پہ پی ایس پی جو ہے it is not a political party کوئی ہمارے ساتھ اس کی کمپٹیشن ہے ہی نہیں وہ گروپ ہے it is not registered as a political party جنرل پروید مشرف ٹیک آور کر سکتے ہیں جنرل صاحب کا ہمارے ساتھ کیا واسطہ کیا واسطہ ان کے اپنی پارٹی ہے وہ اپنے ایک بہت بڑے لیڈر بن کے گھومنے ہیں پھر رہے ہیں بننے دو ہر ایک کا اپنا حق ہے اور ایک پارٹی ہے آل پاکستان مسلمان میں آپ کے ساتھ اگری نہیں کر سکتا میں کسی کے ساتھ اگری نہ کروں مگر ان کا حق بولنے کا میں بالکل اسی نکتے پر رہے گا ان کا بھی حق ہے جو پارٹی وہ بنانا چاہتے ہیں بنائے مگر متحدہ قومی مومن ایک بہت مضبوط پارٹی ہے منظم پارٹی ہے ہم بہت بہت ویل اوگنائزد ہیں اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جوئن کریں ہماری اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیں قبول ہے ہمیں کوئی بار سے امپورٹڈ لیڈر نہیں چاہیے امپورٹڈ لیڈر نہیں چاہیے دکھ صاحب آپ کے کونکلوڈنگ ریمارکس چاہیے آپ کیا کہتے ہیں سارے سینیریو کے بارے میں تو آپ سے وہی بات کروں گا جو میں نے پہلے کی یہ ان کا حق ہے کہ وہ جنرل پرویز مشرف یا کسی بھی شخص کو بلا کے اپنی پارٹی میں شمولیت کریں اس کو صدر بنائیں نہ بنائیں آپ ترجمان کے ساتھ ایک تجلیہ نگار بھی ہے آپ شو بھی کرتے ہیں میں آپ کی اسیسمنٹ جاننا چاہوں اس پروگرام میں زہمت دینے کا مقصد آپ کی اسیسمنٹ جاننا چاہیں دیکھیں میری اسیسمنٹ یہ کہ اگر آپ نے کسی کو حقیقت میں ختم کرنا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوششیں ختم کر دیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں لوگ اگر ووٹ دیں گے اگر آپ کسی کو توڑنے مرودنے جوننے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو صدیوں تک زندہ رکھیں گے آپ کئی مرتبہ یہ ایکسپیرمنٹ کر چکے ہیں دوبارہ بہت شکریہ ڈاکٹر مسدق ملک صاحب آپ نے اشارے کیے بتایا نہیں آپ کے اشارے کی طرح سینیٹر تاہر مشہدی صاحب بہت شکریہ سردار نبیل گبول صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ادھر آتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی بارار علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین بڑا ملک ہے سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی پالٹکس ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ کنسنسس اس ملک میں برقرار ہے سب میرے مہمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت چلنا چاہیے جمہوریت ہی ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے اور یہ بھی ویلیڈ پوائنٹ ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ جمہوریت ڈیلیور کرے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھی جمہوریت میں آتا ہے ہسپتال تعلیم درس گائیں بھی جمہوریت کے اس ڈومین میں آتی ہیں جہاں لوگ مطالبات کیا کرتے ہیں اپنے میزمان شاکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی